سیشن کورٹ محمد خان بھٹی تین روزہ جسمانی ریمارڈ پر انٹی کرپشن پولیس کے حوالے کر دیے گئے ہیں انٹی کرپشن پولیس نے پانچ روزہ جسمانی ریمارڈ کی استدا کی تھی محمد خان بھٹی پر شگر ملز میں پچیس کروڑ کی سرمایہ کاری کا الزام ہے ایف آئی آر کے مطابق محمد خان بھٹی نے اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے کاروباری شراکت کی ہے آپ کو اگاہ کیا جو رہا ہے سیشن کورٹ محمد خان بھٹی تین روزہ جسمانی ریمارڈ پر انٹی کرپشن پولیس کے حوالے کر دیے گئے ہیں اسی پر مسجد بات کر لیتے ہیں حیات خاور سے جی حیات جی بالکل محمد خان بھٹی کے خلاف تھانہ انٹی کرپشن سرکل رحیمیہ خان میں گزشتہ رات مقدمہ دارج کیا گیا تھا مقدمہ کا مطلب ہے کہ محمد خان بھٹی نے اپنا سرکاری اثر و سوک استعمال کرتے ہوئے نا جائے ذراعہ سے شوگر ملز میں پچیس کروڑ کی کاروباری شراکت داری کی ہے آج محمد خان بھٹی کو انٹی کرپشن کے درج مقدمات میں سیشن کورٹ میں پیش کیا گیا انٹی کرپشن کی جانت سے جسمانی رہداری ڈیمانڈ کی پانچ روز کی حصدہ کی گئی تھی جبکہ محمد خان بھٹی کے وکیل نے حصدہ کی کہ محمد خان بھٹی کو ایک ماہ سے پولیس کسڈی میں رکھا ہوا ہے جس پر تشدہ بھی کیا گیا ہے ان کا میڈیکل کروانا کروایا جائے تاہم عدالت نے محمد خان بھٹی کو تین روزہ میڈیکل اور جسمانی ریمانڈ پر نو مارچ تک پولیس کے حوالے کر دیا ٹھیک ہے حیات حاورہ ہمارے ساتھ ہی رہے گا سیشن کورٹ میں محمد خان بھٹی تین روزہ جسمانی ریمانڈ انٹی کرپشن پولیس کے حوالے کر دیے گئے ہیں انٹی کرپشن پولیس نے پانچ روزہ جسمانی ریمانڈ کی استعداق کی تھی محمد خان بھٹی پر شگر ملز میں پچیس کروڑ کی سرمایہ کاری کا الزام ہے